موسیقی 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 ملک کے مرکز کے زیر انتظام ریاست میں بن گئی ہے حکومت بن گئی ہے اور ریاست کو نیا لیپٹیننگ گورنر بھی دونوں جگہ مل گیا ہے اور اگر ایٹائرڈ آئیس رادہ کرشنن کی بات کریں رادہ کرشنن ماتھور نے پہلے ال جی کے طور پر وہاں حلق لیا ہے اگر ہم لبداک کی بات کریں اور اب لبداک اسی کے ساتھ جمہ کشمیر سے الگ ہو گیا ہے امنگ نرولا کو جو کہ بہت سینئر آئیس افسر ہیں ان کو لبداک کے گورنر کا مشیر یعنی سلاکار بنایا گیا ہے اور اس اس کھندارے کو کہا جا سکتا ہے کہ لبداک کا یعنی کہ پولیس کپتان یعنی کہ وہاں کے پولیس کپتان کے نام کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے انہیں پولیس کپتان بنایا گیا ہے تو دونوں جگہ پر لیپٹیننگ گورنر نے اپنی ذمہ داری سمحال لی ہے ایک بڑا سوال سب سے پہلے رویڈر پنڈیتا جی آپ سے یہ ہوگا کہ پہلے جمہو کشمیر آزاد ریاست تھی اب مرکز کے ذریع انتظام آگئی ہے لوگوں کا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ عام طور سے دوسرے سٹیٹ میں خاص طور پر دلیلے بھی لوگ سنتے تھے کہ مکمل ریاست کا درجہ ملے جو کہ نہیں ہے لیکن جمہو کشمیر مکمل ریاست تھی لیکن اب مرکز کے ذریع انتظام چلی آئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر سے مکمل ریاست کا درجہ جیسا کہ ہمارے وزیر داقلہ نے ہومنسٹر صاحب نے وعدہ بھی کیا ہے کہ جلدی ہم اس کا جو اسٹیٹر سے واپس کریں گے اس میں کتنا وقت لگ سکتا ہے جو آپ زباب صاحب استعمال کر رہے ہیں پہلے ایک آپ کا لفظ جو آزاد آزاد کی طرح نہیں ہماری ایک ریاست تھی پہلے بھی اب یہ پورا سٹیٹ تھا لڈاک جمہو اور کشمیر یہ تین لیوجنس ہیں اب کشمیر راٹی کی ہم بات کریں یعنی وادی میں دس جلہ ہیں اور ہماری ٹوٹل لشست ستاسی تھی اب انہوں نے کیا کرا کہ بارتی سرکار نے ان کو دو دیوجن میں دو میں تقسیم کر دیا ایک فل پلیجر یونین ٹیریٹری یعنی لگڈاک ہو گئی اور جہاں لیپٹنگ گورنر لگ ہوئے گا اور جمہو اور کشمیر دیوجن دو کو ایک یونین ٹیریٹری بنائی ہے وید لیجسلیشن یعنی کی سٹیٹ ہونے کے امکان برابر ہیں وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سرکار کب فیصلہ کرے کہ وہاں پہ ایسی نارمل چیو کہ الیکشنز کرائے جائیں اور انتخابات کے بعد دوبارہ پھر سرکار وہاں چنی ہوئی آئے وہ ابھی خیر بہت دور کی بات دکھ رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پرسوں آیا ہوں کشمیر سے دیوالی منائی گیا تھا میں وہاں پہ دیکھی آیا جمینی حالات کیونکہ دو تین جلہ میں میں بھی بھومی آیا کافی انٹیریر تک میں کوئی ایسے تورسٹ نہیں ہوں وہاں میں کام کرتا ہوں کشمیر میں مندروں کا نرمان اور یہ سب اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کشمیریت کس طرح سے پھر ہم دوبارہ لے آئے واپس کی کشمیر میں جو کمپوزٹ کلچر تھا جیسے وہاں پہ ہم جیسے لوگوں کو بھی باگنا پڑا بگایا گیا ایک خاص ایک پلان کے تحت تو اس چیز کو کیسے نورملائز کرا جائے اب آج جو یہ اعتحاسک فیصلہ ہے گاؤنٹ آف انڈیا نے میں مانتا ہوں چلو ایک تجربہ ہی ہم مانے اب ستر سال میں ہم نے بھی نہیں دیکھا جی ہماری عمرت نہیں نہیں پہلی بار دیکھ رہے کہ ایک ایسا فیصلہ ایک ایسا قدم کوئی سرکار اٹھا رہی ہے اس کے کیا نتائج ہوئیں گے زمین پہ ابھی ایک دم سے مجھے کوئی نتائج نہیں نجر آ رہے کیونکہ بیرو کا ایسی جو ہے تین سو ستر کے تحت جو ہمارا چیف سیکٹری تھا وہی چیف سیٹری ابھی بھی رہے گا سبرہمنیم جی ہمارے جتنے بھی کمیشنرز تھے آئی ایس آفیسر تھے ان میں نو تو باہر کے کیاڈر کے تھے پہلے ہی وہ کوئی جینڈ کے کے تو نہیں تھے آئی پی ایس آفیسر بھی پانچ چھے جو ہے باہر کے کیاڈر کے تھے تو انتظامیہ جو بیسک ہے لیول پہ انہوں نے کام کرنا ہے اور ان کو اوپر سے کیسی ہدایت مل رہی ہے ٹھیک ہے ہیڈ پہ بھی ڈیپینٹ کرتا ہے جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے انیس سو چوراسی پچاسی کے دوران جب گورنر جگمون وہاں آئے تھے بڑا اچھا ڈیولپمنٹ ورک ہوا تھا لوگ عام طور پر بڑے خوش تھے ان کے ساتھ پر جب وہ پھر دوبارہ انیس سو نبے میں تائنات کیے گئے تب صورتحال کچھ مختلف تھا اور اس ٹائم لوگ ناکش ہوئے اور ہیڈ جو ہے مومرو جی وہاں گئے ایکسپنڈیچر کے بڑے ایکسپرٹ ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے ہماری ریاست میں جتنا بھی پلان آؤٹ لے جتنے بھی پھنٹ ہمارے یہاں آتے ہیں وہ انسپنٹ رہے ہیں یعنی خرچہ نہیں ہوتا ہے جس ڈنگ سے ہونا چاہیے اس میں لیپس ہو جاتے ہیں کچھ پھنٹ تو وہ ڈیولپمنٹ ہو نہیں رہا ہے اب کچھ اس سرکار نے قدم اٹھائے ہیں جیسے پنچائی تیراج یہ سرکار تو اور اسٹیٹ سے بھی آتی رہتی ہے چاہے پارٹی کسی کی بھی ہو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اور اس میں آپ نے صحیح کہا کہ بیروکریسی کسی بھی سرکار کو چلانے میں بہت بڑا رول ادا کرتی ہے ایشکی سنگھ صاحب آج ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں ہم نے کوشش کی تھی پہلے بھی ایشکی سنگھ صاحب کشمیر میں جو آج سے ایک نیا قانون نافذ ہوا ہے تیو سو ستر کا پوری طرح سے اس کے بعد سے جیسے کہ پنڈیتا صاحب نے بتایا کہ پوری طرح سے حالات نورمل نہیں ہیں حالانکہ وہ کوئی سیاسی آدمی نہیں ہیں وہ وہاں کے جانکار ہیں لگاتا ہے پرسوں بھی وہاں سے ہو کر کیا ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک وعدہ جو ہومنسٹر صاحب کا ہے کہ ہم واپس فل اسٹیٹ کا درجہ دے دیں گے ابھی فیلحال اسے سنٹرل گورنمنٹ کے ماتحت لیا جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کتنا وقت مل جاتا ہے لگ سکتا ہے کیونکہ لوگوں کے دل میں وہاں کے لوگوں میں ایک خلش ہے کہ ہم تو مکمل ریاست تھے لیکن اب مرکز کے یعنی کہ سنٹرل کے اندر چلے گئے ہیں تو فل اسٹیٹس جمہو کشمیر کو پھر کب سے ملنے ہی تومید ہے یہ کہنا ابھی مسکل ہوگا جی جی میں یہ بتاؤں کہ پہلے آجاد ریاست تو کشمیر نہیں رہا نہیں تھا لیکن آپ دیکھیں کہ سوائت ریاست ضرور کہیں گے تیم سو سٹر کے کارن تیم سو سٹر کے کارن تیم سٹر کے کارن کئی چیزوں میں ان کے اپنے ہی بیدھان لاغو ہوتے تھے اور کئی چیزوں میں آپ دیکھیں کئی چیزیں جو بھرتیے سمیدھان کی تھی وہاں لاغو نہیں ہوتا تھا تیم سو سٹر اور تیم سٹر اور ایک ایک پردان تو ایک چیز تو اب لاغو ہو گیا لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ کینڈر سرکار کو بھی لوگوں کے ڈل میں جگہ بنانے کی جگہ ہوگا تھا جو کہیں نہ کہیں جو باج پیج جی پہلے بھی کہا کرتے تھے کہ انسانیت جمہوریت اور کسیریت کے ڈائرے میں رہ کر یہاں ہم لوگوں کو آوام کو آگے بڑھا پائیں گے اور ان کے مطلب حق اور حقوق کے لیے لریں گے اور آگے ان کے بکاس کا راستہ پرسوست کریں گے تو اس دشاں میں کارے کرنا ہوگا کہیں نہ کہیں اس دشاں میں کارے کرنے میں ایسا محسوس کیا گیا کہ لمبے سمیے سے بادھا اتپن ہو رہی تھی چاہے وہ ہوریت اور وہاں کے راغنیٹک ڈلوں کا گھٹ جوڑ ہو یا پاکستان دوارہ سمپوسٹ آتنکواد ہو اور اس کے کارن جو سب سے زیادے بھوگتا ہے وہ کسیریت کی جنتہ نے بھوگتا ہے اور دیکھئے چالیس ہزار سے زیادے لوگ مارے گئے کئی ہوریت کے آکرے کے حساب سے تو اسی ہزار سے زیادے لوگ مارے گئے وہاں اب دیکھیں تو ایسی استطی میں یا کندر سرکار کا بھی اور پرساسن کا بھی دائیت تو بنتا ہے کہ جلد سے جلد جمہو کشمیر میں نورملسی لائے جائے اور وہاں کے جنتہ کو جو اس کا ڈیو اتنوں دنوں سے نہیں مل رہا تھا چاہے سکھا کے چھتر میں ہو روزگار کے چھتر میں ہو چاہے وہاں توریجن کے چھتر میں ہو دیکاس کے چھتر میں ہو جو کچھ لوگ وہاں کے سنسادھنوں پر کندلی مار کر بیٹے ہوئے تھے تو وہاں پر اب جنتہ کے بیچ میں جا کر اور جنتہ کے دوارہ گراس روٹ لیویل پر چاہے پنچائتوں کے مادیم سے ہو یا چونے ہوئے پرتنیدھیوں کے مادیم سے ہو ایک سموچیت وکاس اور ایک سارو دیشک وکاس آپ کہیں ریاست کے انترگر اوہ ہونا چاہیے اور ایسا نہیں ہوا تو لوگ کے دل میں جگہ نئی بن پائے گی ہاں لوگوں کی امید ہے کہ پھر سے ایک ریاست کو ایک اس طرح کا پرساسن ملے گا جس میں ہم کندر سے تھوڑا مکت ہو کر اور اپنی ستہ اپنے ہاتھوں میں پوری طرح سے سمبھال پائیں گے جس میں ابھی سمیہ لگنے کی ضرورت ہے سکتر سال میں جو گھٹنائے گھٹی تھی اس کو دور کرنے میں پانچ سات سال کے وقت لگ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت دیر ہو جائے گی تو چلیہ انہوں نے کہا کہ پانچ سال کا تو وقت دے نہیں پڑے گا کل بھی اس اسلے میں بات ہوتی اور ایک بات ایچکے سنگھ صاحب نے کہی ہے کہ ابھی کانپیڈنس بہال کرنا ہوگا لوگوں کے درمیان وہاں کے یہ بہت ضروری اگر کشمیر ہمارا ہے تو کشمیری بھی ہمارے اس چیز پر عمل کرنے کے ضرورت ہے آپ نے ایک لفظ کا استعمال کل کیا تھا پرنیتا صاحب کہ وہاں سبل کرفی دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کا کیا مطلب نکال ہے جب لوگ خود سے باہر نہیں آ رہے ہیں انہیں کس طرح کی پریشانی ہو رہی جبکہ آپ کے دو مہینے سے بھی زیادہ دیکھئے جب میں پچھلے چار مہینے سے پہلے جب میں کشمیر گیا تھا میں بھی کسی شینکرہ چارے جائینتی کے سلسلے میں گیا تھا آگ درس دن رکھا تھا میں آپ کو بتا چکا ہوں میں وہاں مندروں کا نرمان کا کام جو ہے تعمیرات تعمیرات ہیں نو جس کو کہتے ہیں میں نے ویٹا ہو رہا ہوں اس چیز کو لے کے چل رہا ہوں پیچھے جو حالات تھے اور اب جو حالات دیکھیں پہلے تو جوٹ یہ پھیلایا گیا نیریٹیو کہ وہاں پہ ہندوستان نے جو ہے نا کرفیو لگا دیا کرفیو تو کبھی نہیں لگا دفعہ ایک سو چوالیس لگی ہے اور کرفیو نہیں لگا ہے پر اب جو میں نے ستی دیکھی اب جو میں نے وہاں پہ موقع پہ دیکھا کہ کرفیو جیسی ہی سچیویشن ہے آرمی یا پیرے ملٹری فورسز مجھے کوئی زیادہ نہیں نجر آئے جہاں جہاں پہ ناکے تھے یعنی کہ شرنگر سے بڑھگام جانے پہ جو چالیس کلومیٹر کا میں نے سفر تائی کیا سبھی گھاؤں کے بیچ میں جتنے ناکے پہلے تھے چار پانچ اتنے ہی دکھے اور اتنے ہی آرڈنرلی دکھے کوئی بہت زیادہ پھوج میں نے نہیں دیکھی پڑی ہے سروں پر لوگوں میں ایک انڈیس یونیس یعنی وہ کچھ تائی نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیا کرا جائے وہ ایک طرح سے جو کہتے ہیں ایک شوق جیسا ہے کہ ہمیں کیا آگے کرنا ہے ان میں ایک روش ہے وہ کچھ نراج جیسے دکھ رہے پر یہ بھی نہیں ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا ہے اور ایسے چل رہے ہیں سب سے نہیں یہ ہے باتا نہیں وہ تو انہیں معلوم تر نہیں اس میں میں معافی چاہوں گا دیکھیں جب سے بی جے پی سرکار آئی ایک بڑا کلیر مینیفیسٹو ہے ایک کلیر پھنڈا ہے مجھے یہ بتائیے آپ جب انیس سو چوون میں آپ نے ہمارے حصے کو پی اوکی کو وہاں پہ آرٹیکل سیونٹی فور پاکستانی لگایا ان پہ اور ان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہاں حکومت چلا رہے ہیں ایک الگ سے حکومت ہے اے جے کے حکومت جس کو کہتے ہیں تو تب تو پورے ورلڈ کو یا تب تو کسی کو کوئی اعتراج نہیں ہوا ہم نے آج بہتر سال کے ایکسپریمنٹ کے بعد یہ قدم اٹھایا اور ہم نے تین سو ستر اٹھا دیا کیونکہ یہ گسی گیا تھا میں تو یہ مانتا ہوں کشمیری وہاں کا باشندہ ہونے کے ناس یہ گسی گیا تھا پر ایک مینڈ سیٹ جو بنا تھا اس کو چینج کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے اب ہمیں کیا جرت ہے اس پہ ہم مین بات کریں اس لیے ہم بریک کے بعد اس پاتھ پر اس ایشو پر چلوٹے ہیں ہمارے ساتھ پر مرک پنڈیتا صاحب اور اس کے سنجھ صاحب دونوں موجود رہیں گے بڑی مصبت باتیں ہو رہی ہیں اور بہتی بیلنس اگر کہا جائے توازن کے ساتھ یہاں پر باتشیر کی جارہی ہے اور اس بات کا بھی خیال لکھا جارہا ہے اس گفتگو میں کہ کشمیر کے جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کو ہی ناراضگی نہ ہو وہ بھی ناراض نہ ہو اور سرکار کی جو منشاہ ہے اس پر بھی کسی طرح کا کوئی شک شبہ نہیں کیا جانا چاہیے کل بھی ہمارے پینل میں جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہے کہ اتنی جندی نورمل انسی کی امید کرنا بے ایمانی ہوگی ابھی کچھ وقت دینا ہوگا کہ کوئی ایک بہت تاریخی فیصلہ سرکار کے طرف سے لیا گیا ہے مرکز کی طرف سے اور اس فیصلے کے بعد جو بات کے حالات ہوتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ وقت حکومت کو دینا پڑے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی موضوع پر دونوں میں مانوں سے پھر بات کریں سوفیانہ سلسلے کے روشن چرا تمام مذہبوں سے سانیت کے پیغامات کو چھوک کر پیش کرنے والے روشن دماغ حضرت بابا گرو نانک دویف جی مہاراج کے پات سو پچاس فیہوں میں پیدائی شد یعنی پرکاش برف پر آپ کی مقدس بانیوں کی روشنی کو سلا چشنے ہو جلد شروع ہو رہا ہے اردو روزنابہ راشتر سہارا اور اردو نیوز چین آلمی سہارا پر اس مشار کو روشن کرنے کے لیے پرہائیے ہاں گرو جی کے خیالات کی روشنی کو پھیلانے میں دیجئے ہمارا ساتھ رابطہ کیجئے 9760144400 012025984191 موسیقی پہر بار اگر پھر آپ کے خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پرگرام حالات حاضرہ ہم بات کریں کشمیر کی جہاں کہ آج سے نئے قانون نافذ ہو گئے ہیں تین سو ستر ہٹنے کے بعد اور لبداق اور جمع کشمیر دونوں ہی جگہ نئے لیپنینٹ گورنر نے عوضہ ورازداری کا حلب بھی لے لیا ہے اور کچھ ایڈویسٹیٹیو لیبل پر بھی کچھ ناموں کا اعلان ہوا ہے خاص طور سے اگر لبداق کی بات کہے جائے تو وہاں کے پلس کپتان کے نام کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور کچھ مشیرکار یعنی جو سلاکار ہوتے ہیں انہیں بھی رکھا گیا اور کوشش اس بات کی جاری ہے کہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کو بہتر طریقے سے وہاں پر چلایا جائے تاکہ کسی بھی طرح کی پریشانی عوام کو نہ ہو جائے ایش کے سن صاحب جب بریک سے پہلے جب ہم نے ان سے سوال کیا تھا اس سسلے میں ایک نئی تبدیلی کے سسلے میں تو انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے مرکز کو چونکہ مرکز اب سنٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ اب ان دونوں جگہ کی ایک طرح سے گارجین ہے تو وہاں کے لوگوں کو کس طرح سے کانفیڈنس ملیا جائے اور جو ایک سویل کرپی کے بات ربینر پندیتا صاحب نے کی تھی وہ کیوں ہے اس پر کیسے روک لگائی جائے انہیں لوگوں کا کانفیڈنس کس طرح سے سنگھ صاحب بحال کیا جا سکتا ہے اور کیا تبدیریں کرنی پڑیں گے کیا اپائے کرنا پڑے گا کئی چیزیں اس میں کرنی پڑیں گے سب سے بڑی بات ہے کیونکہ اب دائیت تو سیدھا کندر سرکار کا وہاں پر آ گیا ہے تو اب دیکھیں کہ اپرا جیپال کے مادھیم سے اور پوری طرح سے پرساسنک ویوستاؤں کو چوست دوست کرنے کا کارے کندر سرکار کے جمعے ہوگا تو ایک تو پرساسنک ویوستہ چوست دروست ہو دوسری بات انیک ایسے وہاں پر سمبھاونائیں جھوڑے جائیں اور آگے بڑھائے جائیں جس سے لوگوں کی گریبی اور بیروزگاری دور ہو اس کے بعد میں دکاس کے کارے کرن تیجی سے اس میں تبرتہ آنی چاہیے میرے کہنے کا مطلب ہے شکشہ جو شکشن سمسطان بند تھے اب جام ہونا شروع ہو گیا ہے خاص کریں نیوزگاریز میں جو خاص سے وہاں کا 63% بچے اس میں اپیئر ہو رہے ہیں تقریبا تو یہ ایک پوزیٹیو شائن ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کھل کود کا بشیش افسر پردان ہو اور توریجم جو وہاں کا ابھی تو توریجم کا سیسن ختم ہو رہا ہے تو لیکن اس کے بعد جب کبھی بھی مارچ اپریل میں جب شروع ہوتا ہے تو اس کے بعد اس پر کا بھی بیابک پروند کیا جانا چاہیے بیوستہ کی جانا چاہیے اور لوگ کے دلوں کو جیتنا ہے اس کے لیے کنفیدنس بیلڈنگ میجرز وہ ہمیں کسمیر میں کرنا پڑے گا دیکھیں لدہات کی جنتا تو وہاں کے جنتا بہت خوش ہے اور وہاں پر کوئی بیروض نہیں ہے جمعو میں کوئی اس کا بیروض نہیں ہے اور یہ دیکھیں ستنترتہ کے سکتر ورسوں کے بعد میں آپ کہیں تو سب سے بڑا کنسٹیچیو اس میں سرجری یہ کیا گیا بہت ہمت کا کام بھی اور ہمت کا کام ہے مطلب کوئی بھی چاہے راجنیتی چنتک ہو یا کوئی نیتا ہو یہ سوچ نہیں سکتے تھے یہ پردھان مانتری موڈی جی کا ہی دلیڑی تھا کہ اس چیز کو کر پایا بھارتی جنتا پاٹی کے مینی فیسٹوں میں تھا لیکن اس سے پہلے بھی سرکار آیتی بھارتی جنتا پاٹی کا لیکن کامن مینمم پروگرام کو لے کر اس پر کوئی بھی کروائی نہیں ہوئی ہاں وہ سارے راستے ڈھوڑے گئے بھارتی سرکار کے دوارہ جس سے انسانیت کے دائرے میں راکر اور جم ہوریت کو قائم رکھا جائے کشمیت کو آباد کیا جائے یہ کوشش ہوئی لیکن ہوریت کی لہ پروائی رہی ہوریت کا نیگیٹی رول رہا اور وہاں کی جو سرکار تھے جو کچھ پریواروں میں سمت کر رہ گئی تھی وہ کشمیت کے پورے پرساسن تنتر کو اپنے سوارت کے لیے ہی 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 کرتے تھے اور دیکھیں گے آپ آنے والے سمیہ میں بھرست چار کے انیک ماملے سامنے آئیں گے کس پرکار سے آم جنت کے پیسے کو لوٹا گیا رہا ہوں کشمیر انورسیٹی میں کئی ورسو تک رہا تو مجھے وہاں کے بارے میں جانکاری ہے میں ایک جگہ پر گھوما ہوں وہاں کی جنت آمن چاہتی تھی اور آج بھی چاہتی ہے روزگار وہاں کی جنت چاہتی جنت بڑے ہی میک دل انسان ہے میں نے درج پارٹیوں میں گیا سابیوں میں گیا اور وہاں پر میں نے جو میہمان واجی دیکھی وہ ادھوط ہے شاہد بھارت میں اس طرح کا نہیں ہو تو اب جنت میں ہیلنگ ٹچ ہو جنت دل سے دل بھارت کے لوگ ملا کر کس میر کے لوگوں کے ساتھ میں چلے جو وہاں ستھاپیت پنڈیت رہے ان کو کس پرکار سے وہاں پر اس تھاپیت کیا جائے اس کے لئے بھارت ہونا چاہیے اور بچوں کے ہاتھ میں جن لوگوں نے پتھر تھمائے ہیں ان کے ہاتھوں میں کلم تھمائنے کا سمائے آگیا ہے ان کے ہاتھوں میں کلم تھمائے جائے ایک پھوٹی سے نہیں اپیت نفرت کو تیار کر پیار کے ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات ہے اور ایک چیز اور میں کشمیر کے لوگ بھی ابھی تک ساری سمسیہوں کو یعنی پورے کشمیر کی سمسیہ کو کشمیر کے چسمے سے دیکھتے رہے اب اسطیتی یہ ہے کہ آپ بھارت کے چسمے سے کشمیر کی سمسیہ کو دیکھ ہے تو سائد بہتر ہوگا کیونکہ ہم سب بھارتی پہلے ہیں دیکھنا ہی پڑے گا ایک لفظ اگر آپ کے مجھ سے نکل رہا ہے تو بھارت کے چشمے سے بھارت صحیح بات لیکن ایک عجیب غریب بات پنڈیتہ صاحب جس تین سو ستر ہٹانے کے بات کہی گئی تھی تو دو ہی بات سامنے آ رہی تھی جس سے سنیے وہی بات کر رہے تھے کچھ سیاسے بیانات بھی آئے تھے کہ لڑکی آسانی سے لا سکیں گے کشمیر میں شادی کر سکیں گے اور زمین خرید ہوگے کشمیر کھالی داس جل آیا جی تو جمہ دیو جن کو بھی تو دیکھ لڈاک سب سے زیادہ ستاون پرتیشت ہمارا ایریا ہے اس کو بھی تو دیکھ نا پہلو پہلا پہلا پرسٹ یہ کہ لڈاک میں دو جگہ ہیں مکھ لے اور کارگل جی کارگل میں روش ہے لوگوں میں ارگل میں لوگ خوش نہیں ہیں پر آہستہ آہستہ دیولپنٹ ورک دیکھنے سے اور ایک دم پورے گھلائی ہونے سے بہت جلدی وہاں پہ جو ہے نا وکاس کے کاری شروع ہو رہے ہے آج بھی چل رہے اور گھلائی ہو جائے گا اب رہی گھاٹی کی بات گھاٹی میں یہ تھا کہ ایک ہوا اڑی تھی کہ مسلم میجارٹی سٹیٹ ہے اور پندتوں کو وہاں پہ ہندو سننے میں آرہا ہے کہ گردو نہیں رہے گی کیا یہ صحیح ہے نہیں اس سے خیر کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں لینگویجز تو وہاں سترہ چل رہی ہیں ہماری سٹیٹ میں ڈوگری پنجابی بھی چل رہی ہے لدا کی بھی چل رہی ہے کشمیری تو دو سکرپٹ میں چل رہی ہے جیسے آپ کو پتھائیے میں بھی ایک نیوز ریڈر رہا ہوں وہاں پہ کام کیا ہوں ہم دیو ناغری میں بھی کشمیری لکھتے اور اردو میں بھی لکھتے ہیں تو لینگویجز کی ہو نہیں ہے اتنی خاص بات ہاں جو قانون تھے قانون تو مختلف تھے کئی چیزوں پہ تو یہ ایکٹی نہیں لگ رہے تھے کرپشن پہ خاص طور پہ انڈیا کا قانون بھارتی قانون وہاں پہ لاغ رنبیر پینل کوڈ چل رہا تھا وہ سب تو ایک پہ رہا جب تک میرا لاست پھر یہ کہنا ہے دس یا پندرہ پرتیشت لوگ جنہوں نے اگرواد پھیلایا ہے ان سے سختی سے نپٹا جائے جو باقی اسی پرسنٹ لوگ ہیں جی سارے کشمیری انتیا پسند نہیں امن پسند لوگ ہیں ان کا دل کیسے جیتنا ہے خصوصا 65 پرتیشت جو ہمارے وہاں یوہ ہے ان کو ہمیں کیسے روجگار دینا بھارت کے ساتھ کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے یو ایکس چینج پروگرام ہیں کلچرل پروگرام ہیں ابھی ہم کہتے سیاد ختم ہو یہ نہیں ونٹر سپورٹ اور ونٹر ٹوریزم بہت بڑھ کشمیر میں جو لڈاک میں کشمیر میں چلے گا تو اس چیز کی طرف زیادہ توجہ دینا ہے ہمیں لینڈ اسکیپ نہیں چاہیے ہمیں کشمیر جگہ نہیں چاہیے لینڈ ہمیں وہاں کا مائنڈ اسکیپ بھی چینج کرنا ہے لینڈ اسکیپ کے ساتھ مائنڈ اسکیپ بہت بخش دے گا لیکن اسکیپ سنگ صاحب بھلے کچھ اور تبدیلی آنے میں ٹھوڑ ٹائم لے گا لیکن ایک تبدیلی تو آج سے آگئی ہوگی کہ کوئی کشمیر جائے گا تو یہ سننے کو نہیں ملے گا کہ انڈیا سننے کو ملتا تھا بلکل تو میں نے انگوام کیا کہ انڈیا سے ایک پروفیسر آیا ہے جب میں وہاں پرحان آم طور سے اس طرح کا تبدیلی آجائے گی سب سے بری بات ہے کہ وہاں کے سکھا پرنالی بھی رہی ہے اس میں بھی کچھ اس طرح کا ریڈیکل آئیزیشن ترتو جورا ہوا تو میں نے وہاں محسوس کیا اس اور بھارت میں اردو بھی ساتھ ساتھ اتنی بھاس آئے ہیں تو اردو تو رہنگی ہی رہنگی اس کو ہٹانے کا کوئی لوجک بھی نہیں بنتا اور اتنا بھی نہیں چاہیے دوسری بات میں بتاؤں گا اب جو آتنک بعد خلاف جنگ چل رہا تھا اتنے لمبے سمیسے آتنک کے لئے ہر درشتی سے ہم کوشیز کریں پوری طرف سے کوشیز ایک چیز اور میں کہوں گا وہاں کی مجلائیں آجاد ہوئی ہیں ایک چیزوں سے خاص کر کے 35 اور 37 حتم سے کہ پہلے ان پر ایک بندی سے اگر وہ کسمیر سے باہر کہیں بھی سابی کرتی تھی تو ان کے یا ان کے بچے کا سمپکتی کا عدی وہ نہیں رہ پاتا تھا یعنی سمپکتی کا عدی جو ہمارے مولی عدی میں ہے وہ جب کسمیر پر لاغو نہیں ہوتا تھا میں ابھی جب رہا کشمیر میں پرس تک ہمارے لکنوں سے بھی ایک خاتون آئی تھی مہناز تصغر وہ بھی کام کر پیس بیلڈنگ کا ہماری ان سے بھی ملاقات ہوئی وہ بھی ایک شکار ہے پینتیس ایک یہ خالی ہندوز نہیں ہیں مسلم کے ساتھ بھی لکنوں میں تو ان کو بھی عدی کار نہیں تھے تو اس وشے پر لوگوں کو بھی آگے آنا پڑے گا میں نہیں کہہ رہا سارا سرکار کا بن رہا اب سرکار جبردستی سیول کرفیو سے کسی کو نہیں کہے گی کہ دکانے کھولے آج کی ڈی پہ سبح 9 بجے تک دکانے کھلتی ہے اس کے کشمیری پندتوں کی کوئی بات نہیں کر رہا سب اپنے اپنے منفیسٹوں میں لیے جا رہے کشمیری پندت کھالی یوز نہ کرا جائے ایک ایشو بن کے کشمیری پندتوں کے لیے واقعی کوئی کام کرا جائے تاکہ وہاں پہ جو پہلے کمپوزٹ کلچر تھا جو سرزمین ہماری کشمیری مسلمان کی تو وہ کمپوزٹ کلچر ہم کو دوبارہ کریے ہمارے پاس وقت تاکہ اور آپ بات چھت کر سکتے تھے ہم معذرت کریں گے ایشکی سنجھ صاحب لیکن آپ پیغام کے ساتھ اس پرگرام کو ختم کرنا چاہیں گے ایشکی سنجھ صاحب نے ایک پیغام دیا ہے کہ خون خرابہ تو بہت ہوا آپ امن کی جنگ ہونی چاہیے وہاں پر تو امن کی جنگ کے اس پیغام کے ساتھ حالت حضرہ کو ختم کرتے ہیں آپ کی اجازت سے اور اس سے پہلے ہم دونوں مہمانوں کا شکریہ آدھے کریں گے جناب اسکی سنجھ صاحب اور جناب ریمید پرڈیتا صاحب موسیقی 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 موسیقی